راتے دوسرے کو سوری کہنے میں کیونکہ سوری کہہ دینے سے آپ کی نائزت کم ہوتی ہے نہ کوئی اور پرابلم ہے تو جہاں جو محسوس کرتا ہے کہ شاید یہ میری گلتی تھی تو وہ وہاں پر سوری بھی کر لیتا ہے تو کبھی لڑائی ہو تو بچے انوالو نہیں ہوتے آپ کہ پاپا ماما یہ کیا کر رہے ہیں آپ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی اٹھارہ تاریخ ہو ہمارے پندرہ سال ہوں میں ہم نے شروع سے ایک چیز یہ کی تھی کہ ہم کتنے بھی ناراض ہوں بچوں کے سامنے ہم نے نو جو لڑائی جگڑا نہیں کرنا مسٹر انسر پر بھی نا چاہتے ہوئے ہو جاتا ہے وہ پھر ہم خاموش رہتے ہیں بچوں کے سامنے ہم اپنے بیوز کو زائر نہیں کرتے ہاں شاید یہ ضرور ہے کہ بچوں کو محسوس ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑ بڑ ہے خاموشی ہے ٹھیک ہے وہ سمندر جو ہے وہ خاموش ہے اس کے نیچے کہیں نہ کہیں تفاہن جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں لیکن کل سائلنس is not empty ہاں جی تو جو ہے کہ کہتے ہیں بچوں کے سامنے ہم نے کبھی بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کی ہے ہمیشہ ہمارا یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے کمرے کی چار دیواری سے باہر آواز نہیں جائے گی ٹھیک ہے اور جو ہے اور اتنا کبھی ہوا بھی نہیں کہ اتنا آدمی چلائے اس بات ملکل چاہی میری مسیس کی بہت اچھی عادت ہے کہ یہ کبھی بھی چلاتی نہیں خاموش ہو جاتی ہیں اچھا انہوں نے تو بتایا آپ کی بڑی اچھی عادت ہیں آپ بتائیں مجھے کہ ان کی پسند نا پسند کھانا پینا کیسی فرمایشیں کرتے ہیں بھائی ہمارے ہیں ان کے بہت لکھ رہے ہیں یہ حقیقت ہے نہیں ہم نے تو کہہ دیا کہ میں ہار مان لیتا ہوں جیسے کہ جیسپ صاحب ایک میسیج مجھے پڑھا رہے تھے کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ جاتا ہے دکان پر پھولوں والی پر تو وہاں جا کے کہتا ہے سارے آکے میرے سے ہار مانتے ہیں میں ہوں تو پھول لیکن سارے آکے میرے سے ہار مانتے ہیں آپ کے سامنے تو وہ ہار مان جاتے ہیں نہیں وہ آپ نے کولیکٹ نہیں کر رہا ہے وہ پھولوں کی دکان پر ایسے لکھا تھا کہ سب کوئی ہر کوئی جیتنا چاہتا ہے لیکن میرے پاس جو بھی آتا آکے ہار مانتا ہے تو انہوں نے تو ہار مان لی ہے لیکن میں نے آپ سے پوچھا ان کی جو پسند نا پسند کے بارے میں وہ کب پہننے میں ہو سکتی ہے کھانے میں ہو سکتی ہے کچھ بتائیں ہمیں نہیں میرا خیال ہے کہ انسر is very simple اور یہ ریالٹی ہے میں اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہیں شادی کے بعد بہت کم مجھے موقع ملا کہ میں کوکنگ کروں لیکن یہ ہے کہ میں جب بھی کوکنگ کرتی ہوں تو وہ ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں پہنے اوڑنے کے لیے میں اکثر ان سے ناراض ہو جاتی ہوں کیونکہ یہ بہت ہی کیارلیس ہیں بس جو ملا جو سامنے آیا وہ پہن کے چل پڑتے ہیں اکثر تو یہ ہے کہ وہ اگر سینڈل میں ہیں تو پھر مجھے بولیں گے ڈریس کے نیچے بولیں گے یہی ٹھیک لگ رہا اور وہی پہن کے چل پہنے گے لیکن مجھے کبھی ایسا کوئی ایشو ہوا نہیں کہ ہان جی کھانے کے بہت نخ رہے ہیں یا پہننے کے جیسا ملتا ہے خالد میں مسیس انسر نے تو ساری سچی سچی باتیں کر دی مسٹر آری آپ کی فیملی میں اگر نوک چوک ہو جائے تو کس طرح سے فیملی کی بہتری کے لیے یا مضبوطی کے لیے کون سا اگدام کرتے ہیں نوک چوک تو دیکھیں جی ہر گھر میں ہوتی ہے اور ہر میاں بھی بھی کرتے ہیں ہمارے ہم نے بھی کئی مرتبہ نوک چوک ہوئی ہے لیکن اب اس میں ہمارے بچے انوال ہو جاتے ہیں ہم زیادہ شور شرابہ نہیں ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر کمرے میں بیٹھتے ہیں سارے بچے بھی اور جو غلط ہوتا ہے اس میں بچے بھی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ماما جی آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا پاپا جی آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا آپ دونوں کو ایک دوسرے سے سوری کرنی چاہیے پہلے جب بچے چھوٹے تھے ہم خود ہی سوری کر لیتے تھے آج بچے جوان ہیں آج بچے ہم سے سوری کرواتے ہیں باجی سے میں پوچھوں کہ آپ باجی کو زیادہ پیار کرتے ہیں یا باجی آپ کو زیادہ پیار کرتی ہیں یہ کون سا پیمان ہے کرتا ہے نہیں پھر بھی باج ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو زیادہ پیار کرتے ہیں اچھا آپ دونوں ہی ایک دوسرے کو زیادہ پیار کرتے ہیں اسی لیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو صلح ہے وہ بند کمرے میں بچے کروا دیتے ہیں نہیں ہمارے بچے خدا کا شکر ہیں پڑے لکھے ہیں سمجھ دار ہیں اور اچھی ان کی ایڈوکیشن ہم نے کیا ہے آپ کی بچے تو بہت ہی مبارک ہیں کیونکہ مبارک آبادیوں میں بھی لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو صلح کرواتے ہیں جی بلکل تو بچے جو صلح کرواتے ہیں تو وہ مبارک ہوئے نا ہم بھی مبارک ہیں بچے ہماری صلح کرواتے ہیں چاہیے جی انصر بھائی آج ہمارے ناظرین کو جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے میسیج یہی ہے آپ کے لاس سوال سے اگر میں اس کو پک کروں کہ آپ نے پرسنل اس کے بارے میں پوچھا تو میں دوبارہ جب دوسرے دوست بات کر رہے تھے مجھے میرے ذہن میں